اللہ تعالیٰ نے سورہِ توبہ کی ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولٌ سِ عَظْمَتُمْ وَالَا شَانْ وَالَا ایسا رسولِ مُقرم تمہارے پاس تشریف لایا مِنْ أَنفُسِكُمْ جو تم میں سے ہے تمہاری جن سے انسانیت میں سے ہے تمہارا دکھ تکلیف پریشانی میں پڑ جانا اس پر گران ہے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمہاری بھلائی اور بہتری کے بہت خواہش منت ہے رحمہ نے زیاء القرآن میں لکھا عزیزن علیہ ان تدخل النارہ میرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا اگر تم دوزخ میں جاؤ گے حریصن ان تدخل الجنتا اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جائے تمام کائنات کے انسانوں سے حضور کا تعلق کا یہاں بیان تھا جب حضور کی اہل ایمان کے ساتھ محبت کا ذکر اللہ پاک نے کیا تو کمال کی بات حضور علیہ السلام کی دل میں اپنی امت کی محبت اس قدر ہے کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام دو نام حضور کو عطا فرماتے ہیں ایک ہے رعوف رعوفم بالعباد دوسرا اس کا اسم پاک ہے رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو اللہ کے نام تھے رعوف بھی وہ خود ہے رحیم بھی وہ خود ہے لیکن حضور پاک کی اپنی امت سے محبت اس درجہ کی ہے کہ اللہ نے وہ دونوں نام نبی کریم کو عطا فرمائے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ساتھ بہت زیادہ محرمانی کرنے والا ہے اور امت کے ساتھ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے سوالاک انبیاء میں یہ اللہ کی حبیب کا منفرد کمال حسین بن فضل کہتے ہیں لَمْ جَجْمَعِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ اسمَائِن مِنْ اسْمَائِهِ إِلَّا لِنَبِيِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے دو ناموں کو سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نبی میں جمع نہیں فرمائے حضور اللہ کا خاصہ ہے کہ ان سوالاکھ میں سے حضور کو چن کر روح بھی حضور کو بنا دیا رحیم بھی حضور کو بنا دی